اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا انشاءاللہ ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو ہر طرح کی بیماری اور پریشانیوں سے بجائے آمین سم آمین اچھا یہ ویلوگ نا فرائیڈے کا ہے مطلب کل کا تیسرا جمعہ رمضان کا تو یہاں پہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ میں نے جو کپڑے پہنے ہیں جمعہ والے دن یہ وہی کپڑے ہیں جو میں نے شادی میں لیے تھے اور دیکھیں کتنے کام آرہے ہیں مجھے شادی بھی اٹرنڈ ہو گئی اور ابھی میں اس کو کیجویل بھی بہن سکتی ہوں تو کپڑے ہمیشہ میں ایسے ہی لیتی ہوں جو میں دونوں طرح سے یوز کر سکتوں تو یہاں پہ میں نماز غیرہ پڑھ چکی تھی تسبیح اور قرآن پاک ابھی میں پڑھوں گی جو بھی میں نے مطلب سبق غیرہ پڑھنا ہوتا ہے تو یہاں پہ میں بیٹھ کے پڑھتی ہوں ونڈو کے پاس یہاں پہ بہت اچھی سی روشنی بھی آتی ہے اور باہر کا نظارہ بھی دیکھنے کو مل جاتا ہے ہر انسان کے گھر میں کوئی ایسی جگہ یا کونہ ضرور ہوتا ہے جہاں پہ بیٹھ کے اس کو کوئی بک پڑھنا قرآن پڑھنا یا ایسے ہی سوچنا ایسے فارق بیٹھنا اچھا لگتا ہے تو ہمارے گھر میں بھی یہی والا کمرہ ہے جہاں پہ ہم جو بھی جس کو بھی کوئی کام ہو وہ اسی کمرے میں آ کے بیٹھ کے کرتا ہے اچھا یہاں پہ قرآن پاک وغیرہ تو پڑھ دیا ہے سارا کچھ میں نے لیکن اب آپ سے میں ملوں گی افتاری کے ٹائم پہ آج افتاری بنانے کی کوئی ویڈیو میں نہیں ریکارڈ نہیں کی کیوں نہیں کی وہ میں آگے چل کے آپ کو بتاتی ہوں پہلے آپ ہمارا آج کا افتار مینیو دیکھیں افتار مینیو میں ہم نے آج نان منگوا ہے تھے یہ ڈبل پڑھے والے نان ہیں تھوڑی سے موٹے اور لمبی شیپ میں ہوتے ہیں اور بہت ہی سوفٹ مزے کے لگتے ہیں اس کے ساتھ تھا وائٹ چنے اور کیمے کا سالن اور ساتھ تھا فروٹ چاٹ اور پکوڑے مکس ویچ کے پکوڑے تھے اور ساتھ خجور چٹنے بس یہ ہماری افتار تھی آج کی بچے نہ کافی دنوں سے بورے تھے کہ بور ہو گیاں کئی آؤٹنگ پہ جاتے ہیں تو پہلے تو ہمارا یہ پروگرام تھا کہ باہر کہیں افتاری کرنے جائیں گے لیکن پھر ہمارے مائنڈ میں ہے کہ میری کزن کا ویٹا ہے میری نان کا بھی ویٹا لگتا ہے اس نے کافی دنوں سے اپنے ایک ترکیش کیفے کھولا ہوا ہے تو بہت دنوں سے ہم پروگرام بنا رہے تھے کہ وہاں کا ویزٹ کریں گے لیکن ڈیلے ہوتا جا رہا تھا تو ہم نے کہا چلو آج چلے جاتے ہیں اس کا بھی ویزٹ کریں گے اور کچھ تھوڑا سا کھاپی بھی آئیں گے میٹھا کھائیں گے ظاہر افتاری ہم نے کر لی تھی ہلکا پھل کر ہی کچھ کھائیں گے تو تھوڑی سی آوٹنگ ہو جائے گی موسم بھی بہت ہی اچھا تھا تھنڈی ہوا چاہ رہی تھی تو بس یہاں پہ ہم اسی کے لیے ریڈی ہو گئے تھے میں اور میری چھوٹی بیٹی ہے یہاں پہ ہم پہلے ریڈی ہو گئے تھے تو ہم نے کہا چلو تھوڑی سی سی لے لیں میری بیٹی مجھے بتا رہی تھی کہ سیلفی جو لیتے ہیں یا پھر بلوگنگ جو کرتے ہیں تو اس کا کیمرہ جو ہے موبائل کیسے پکڑتے ہیں وہ مجھے پکڑنے کا نہیں آ رہا تھا یہاں پہ ہم بس اپنی تھوڑی سی تصویریں لے کے اس کے بعد گاڑی آ گئی تھی جاتے وقت تو گاڑی تھوڑی سے بڑی تھی پھر بھی ہم نے ایڈجیسٹ کر دیا تھا پیچھے ہم چار تھے میری دو بیٹیاں حاشر اور میں اگلی والی سیٹ میں تو ظاہر ہے میرے ہزبنٹ تھے تو مت پوچھیں واپسی میں ہمارا کیا حال ہوا حاشر جو ہے وہ جہاں کی گود میں بیٹھ کے آئے تھا تو راستے میں جو ان کے حالات تھے وہ بس مشکل صحیح ہم گھر پہنچے ہیں اچھا یہ ہم آگے تھے اپنی لوکیشن پر سامنے آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ چوروز کرنچئر کے نام سے کیفے ہے اگر آپ یہاں پہ وزٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ راجہ صاحب مال کے بلکل ساتھ ہے اور اس کے نام روڈ کے دوسری سائٹ پہ چیزیس ہے تو بہت آسان ایڈریس ہے اگر آپ یہاں پہ وزٹ کرنا چاہیں تو آپ اگر حسن عبدال بستی یا کہیں آگے جا رہے ہیں تو راستے میں کھڑے ہو کے اپنی پسند کے کوئی بھی فلیور چوروز یا اسکریم یا کوئی شیک وغیرہ لیں اور انجوائی کرتے ہوئے آپ جا سکتے ہیں روزہ رہ کے وائس آور کرنا بھی ایک بہت بڑا ٹاسک ہے مطلب اب میں سوچ رہی ہوں کہ میں افتاری کے بعد وائس آور کیا کروں گی اچھا یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم ان کے کچن سے گزر کے جا رہے ہیں کیونکہ ابھی انہوں نے ایک سٹنگ ایریا نہیں بنایا ٹیک آوائی کا ان کا سسٹم ہے تو ہم یہاں پہ ان کے ساتھ ایک اور آفس بنا ہوئے ان کے بڑے بھائی کا تو آپ یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ سی این سی کا کام کرتے ہیں اور بہت ہی اچھے یہاں پہ انہوں نے پیس بنا کے رکھی ہوئے ہیں جو ڈسپلے کی ہوئے ہیں ایزار ڈیکوریشن بھی آپ ان کو بول سکتے ہیں مطلب سیمپل کے طور پر جو لوگ آتے ہیں ان کو دکھانے کے لئے تو یہاں پہ میں دیکھ رہی تھی کہ یہاں پہ کونسی چیز مجھے اچھی لگ رہی ہے میں انشاءاللہ یہاں سے ضرور بنواؤں گی ہم نے پہلے بھی ان سے بنوائے تھا اپنے جو مین ڈور ہے اس کے اوپر گرل بنوائی تھی اس میں ماشاءاللہ لکھا ہوتا اور وہ بھی بہت ہی اچھا بنا تھا ان کے یہ آفس میں ہم یہاں پہ بیٹھ کے تو ابھی ویٹ کر رہے تھے ہاشر سے نا دیکھیں اس کے شکل دیکھ کے آپ کو لگ رہا ہوگا کہ کتنا مشکل ہو رہا ہے انتظار بس وہ ایسے یہ جی بجی وہ حرکتیں کر رہا تھا تو اس کو پھر پاپا سے بھی یہاں پہ ڈانٹ بھی بڑی تھی کہیں بھی جاتا ہے نا تو یہ تھوڑی دیر بیٹھتے تو بس یہ بور ہونا شروع ہو جاتا ہے تو ابھی یہی پوچھ رہا تھا کہ کب آئے گا کب آئے گا پھر ہم کب جائیں گے تو یہاں پہ اس کو ڈانٹ پڑھ رہی تھی تو میں یہاں پہ اس کے ویڈیو بنا رہی تھی تو یہی کہہ رہا تھا کہ ماما نے ویڈیو بنا لیے میری ڈانٹ کی تو ہیر بچوں کو ڈانٹ پڑھتی رہتی ہے یہ آگے تھا جی ہمارا آرڈر اور بہت ہی مزے کی سب تھے جتنے بھی ہم نے مانگوائی تھے نا فلیور چوروز میں بہت ہی سب مطلب ٹیسٹی تھے سب نے اپنے اپنے فلیور مانگوائی تھے میں نے کہا چلو سب ٹیسٹ بھی ہو جائیں گے سب کا پتہ چل جائے گا کہ کس کا ٹیسٹ زیادہ اچھا ہے تو پھر انشاءاللہ نیکس ٹائم جب بھی انسان آئے تو پھر چوائس کرنے میں تھوڑا ایزی ہوتا ہے تو سب بھی ماشاءاللہ بہت ہی مزے تھے بیسک جو ٹیسٹ ہوتا ہے اس کا وہ تو ظاہر ہے ایک ہی تھا تو ساتھ ڈپ کسی کے ساتھ تھی کسی کے ساتھ آئس کریم تھی کسی کے اندر فلنگ ہوئی تھی تو کسی کی ٹاپ پہ کیرمل یا پھر نٹس وغیرہ لگی ہوئے تھے تو سب کے مطلب اچھا کومینیشن تھا آپ میں سے کوئی بھی جو میری ویڈیو دیکھ رہے ٹیکس لاب واک اینڈ ایریا کے نزدیک کسی بھی ارد کے در علاقے میں رہتے ہیں تو میں ضرور آپ کو ریکمینڈ کروں گی کہ آپ یہاں کا وزٹ کریں ایک دفعہ ضرور ٹرائے کریں ایک دفعہ آپ ٹرائے کریں گے نہ تو پھر دوبارہ بھی ضرور آئیں گے سوری مجھے وہ کہتا ہے روزہ کچھ زیادہ ہی لگا ہوا ہے اچھا اس کے بعد ہم نے منگوا لئے تھے چائے منگوا ہی تھی میرے ہزبنڈ نے کشمیری چائے اور بچوں نے منگوا ہی تھی کافی کافی میں بھی کافی زیادہ آپشن ہے مطلب جو آپ کو پسند ہے آپ وہ والے فلیور منگوا سکتے ہیں یہاں پہ مجھے لگتا ہے لیٹے کافی منگوا ہی تھی میں تھوڑی سی کافی ٹیسٹ کی تھی تھوڑی سی چائے پی تھی تو مجھے نہ گرمی آنا شروع ہو گئی تھی یہ کمرہ بھی تھوڑا سا بند تھا تو میں نے کہا مجھے تو گرمی آ رہی ہے تو ایسا کریں مجھے نہ ایک اور آئسکریم منگوا کے لئے تو یہاں پہ جو میرے ہزبنڈ کا بچہ ہوا تھا چوروز وہ میں کھا رہی تھی اس کے بعد میں نے آئسکریم کھائی تھی اچھا یہ ان کا مینیو ہے آپ یہاں پہ دیکھیں بہت ہی اچھا مینیو ہے شیک ہیں آئسکریم آئسکریم ہے ملک شیکس ہیں کافی ٹی کچھ بھی مطلب جو آپ آپ کو پسند دو تو آپ اپنی چوائس کے حساب سے منگا سکتے ہیں اور یہ جو آئسکریم ہے یہ بھی ان کی اپنی بنی ہوئی ہے مطلب یہ نہیں کہ باہر سے کہیں سے لا کے تو یہاں پہ یہ سیل کر رہے ہیں خود بنا رہے ہیں ان کے ڈپ جو بھی ہے وہ خود انہوں نے بنائی ہے اور جو اوپر ٹوپنگ ہے وہ بھی انہوں نے رکھی ہوئی ہے اپنی پسند کے حساب سے آپ اوپر ٹوپنگ کروا سکتے ہیں بہت ہی اچھا ہے ضرور وزٹ کریں ہم نے تو بہت زیادہ انجوائی کیا اس کے بعد ہم آگے تھے مول پاس تھا کپڑوں کا تو ظاہر ہے شاپنگ تو بنتی ہے ہم نے کہا چلو یہاں کا ایک وزٹ کر رہتے ہیں دیکھتے ہیں ہماری سمجھ میں اگر کچھ آتا ہے تو یہاں سے لے لیں گے ورنہ گھوم پھر کے واپس آ جائیں گے خیر مجھے تو کچھ سمجھ بھی ادھر نہیں آیا فینسی کپڑے تھے اور وہ بھی مطلب بس ایسے ہی تھے مطلب گزارے لائک تھے مجھے تو بلکل بھی بہت زیادہ ہیوی جو کپڑے ہوتے ہیں ویسے بھی نہیں پاس آن تو ہاشر کے ہی لینے تھے میں نے جب اوپر گئے تو کہتے ہیں نیچے والی سیکشن میں جائیں نیچے والی سیکشن میں گئے تو کہتے ہیں اوپر والی سیکشن میں جائیں تو میں نے ان کو کہا ہے کہ چلو پھر بائر ہی جائیں ایسے گھوم گھوم کی تو یہاں ہی پہ تھک جائیں گے اچھا چلیں میں نا آپ کو اس کی ذرا لوکیشن سمجھا دیتی ہوں یہ راجہ صاحب مال ہے اور بلکل اس کے ساتھ یہ کرنچئر چوروز کرنچئر ہے یہاں پہ اس کی جو فرنٹ لوکیشن ہے اور روڈ کے بلکل سامنے چیزیس ہے اگر آپ آنا چاہیں تو بلکل بہت ہی آسان سا ایڈریس ہے ورنہ آپ نیٹ پہ بھی آیڈریس ڈالیں گے تو میپ میں تو بھی آپ کو آسانی سے مل جائے گا گھر واپس آئے تو یہ دیکھیں اتنا کچھ اچھا موسام ہوئے تھا گلی میں بلکل خاموشی تھی خواہ چاہ رہی تھی اور ہلکی ہلکی بندہ باندھی ہو رہی تھی دل تو کہا رہا تھا تھوڑی دیر اور کھڑیوں کے در انجوائے کریں لیکن سیری میں اٹھنے کا سوچ کی نہ واپس آگے